موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر حسین نے کہا ہے کہ آئین میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی کوئی گنجائش نہیں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن چھ ماہ یا ایک سال آگے چلے جائیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے سپیشل ٹی وی سے گفتگو کے دوران کیا ٹیکنوکریٹ حکومتیں بنی ہیں کسی بگر لیکن کبھی بھی کامیات جائے بنی ہوا لیکن اس کا کوئی نہیں ہے گنجائش ہی نہیں ہے اور نہ وہ مر کے بلا اور نہ وہ اس محول میں چل سکتی ہے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو اگر کوئی حالات اس قسم کے ہیں تو اس کو اور زیادہ الیکشن میں اور زیادہ آگے کر دیے جائیں جو گنجائش ہے این میں کچھ چھے منہ سال کے لیے اور آگے لے جائیں الیکشن میں میاں صاحب کی واپسی ہے متوقع جنوری میں یا ابھی دک پیسر آنی پارٹی نہیں حمیدہ انشاءاللہ پروگرام ان کا ہے جنوری فروری شروع میں کسی وقت آسا جھنگ میں خان میڈیکل اینڈ گائنی اسپتال میں فری میڈیکل اینڈ سرجیکل کیمپ کا عینقات کیا گیا مہنگائی کے اس دور میں کیمپ لگانے پر شہریوں نے منتظمین کو خراجے تحسین پیش کیا بیورو چیف عمران گل کی رپورٹ دیکھتے ہیں جھنگ فیصلہ بار اڑڈا موچی والا نز گوجرا موڈ پر خان میڈیکل اینڈ گائنی اسپتال پر فری میڈیکل اینڈ سرجیکل کیمپ لگایا گیا فری میڈیکل کیمپ صبح نو بجے سے شام چار بجے تک جاری رہا فری میڈیکل کیمپ میں پانسو سے زائد افراد کا مفت میڈیکل چیک اپ مفت ٹیسٹ اور مفت عدویات فراہم کی گئیں فری میڈیکل کیمپ میں خان میڈیکل اینڈ گائنی اسپتال کے چیف ایگزیکٹیو اور جھنگ کے معروف میڈیکل فزیشن ڈاکٹر اللہ نواز خان اور ان کے علاوہ سرجن ڈاکٹر جوید اقبال میڈیکل فزیشن ڈاکٹر کاشف عمران سکن سپیشلیس ڈاکٹر ہینا وحید نے مریضوں کا معاینہ کیا فری میڈیکل کیمپ میں بہترین نظم و ضب دیکھنے کو آیا اور سیکڑوں مریضوں نے اس فری میڈیکل کیمپ سے استفادہ حاصل کیا مہنگائی کے اس دور میں اس قسم کے میڈیکل کیمپ کے انعقاد پر اہل آنے علاقہ کی طرف سے خان میڈیکل اینڈ گائنی اسپتال کے چیف ایگزیکٹیو اور جھنگ کے معروف میڈیکل فزیشن ڈاکٹر اللہ نواز خان اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا چنوٹ شہر کے تمام بازار اور گلیاں تجاوزات کی زد میں ہیں تاہم میوسپل کارپوریشن کی جانب سے ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا اس حوالے سے چنوٹ سے ہمارے بیور اچیف مہر تاہر سیال کی ریپورٹ دیکھتے ہیں جی بلکل پنجاب کے باقی ظلہ کی طرح چنوٹ کے اندر بھی ناجائز تجاوزات کے حوالے سے خصوصی طور پر آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے مختلف بازاروں کے اندر مختلف گلیوں کے اندر جہاں جگہ جگہ پر کئی ایسے دکاندار تھے جنہوں نے دو دو تین تین فٹ جو ہے وہاں کے تجاوزات کر رکھی دی کئی پر پھٹے رکھے کئی پر نجاز سمان بار دکانوں کو پر لگا کر اس کو مصفل کارپوریشن کی انکروشمنٹ کی حملہ نے جو سمان کو اٹھایا ہے اس حوالہ سے مستقل منصوبہ بندی کی بھی ضرورت ہے تاکہ آنے والے دنوں میں بھی ایسا مسئلہ جو ہے وہ شہریوں کو درپیش نہ ہو خاصصاً بزار جانے والی خواتین شاپنگ کرنے والے مرد و خواتین سکول جانے والے بچے بچیوں کو ان بزاروں سے گزرنے میں کافی زیادہ دشواری ہے اور ایک نئی چینوڑ کے تمام بزاروں کے اندر اس قسم کے مسائل کا شدید سامنا ہے کہ جہاں پہ گزرنے والوں کو شدید دشواری ہے اور راستے بالکل ختم ہو کر رہ گئے ہیں دونوں طرف سے انکروشمنٹ جو ہے وہ بہت حد تک فیل چکی ہے نجائے تجاوزات کا خاتمہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور شہریوں کو درپیش بنیادی مسائل میں سے بہت اہم مسئلہ ہے کیمرمین عرم آئی جانا کے ساتھ طاہر رشید سیال سپیشل ٹی وی چینیور حافظ آباد کے علاقے تھٹا گہرہ میں باروی جماعت کی ہونہار طالبہ نے پینٹنگ کے آن لائن مقابلے میں پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی والدین اور علاقے کا نام روشن کرنے پر اسسسٹنٹ کمیشنر حافظ آباد نے حفظہ زکاہ کو نقع ناماز سے نوازا تفصیلات جانتے ہیں شفقت علی پہلوان کی اس رپورٹ میں حافظ آباد کے علاقے تھٹا گہرہ میں باروی جماعت کی ہونہار طالبہ حفظہ زکاہ نے بریسٹ کینسر آگائی کی حوالے سے منقضہ آن لائن مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے اپنے علاقے کا نام روشن اور والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا حفظہ نے گھر میں بہت سی خوبصورت پینٹنگز بنا رکھی ہیں جو سکافتی رنگ بکھیرتی ہیں ہونہار طالبہ نے بتایا کہ اسے بچپن سے ہی پینٹنگ کا شوق تھا اور آج وہ گھر میں بہت سے بچوں کو پینٹنگ سکھا رہی ہے پینٹنگ اور سکیچنگ کا مجھے بچپن سے شوق تھا اور میرے پیرنٹس بھی مجھے کافی سپورٹ کرتے ہیں اور میں نے کمپیٹیشن میں بھی پارٹسپیٹ کیا تھا اور ادھر بھی میری نیشنل لیول پر فرس پوزیشن آئی ہے اور کالیج میں بھی مجھے ٹیچرز کافی سپورٹ کرتے ہیں اور میں آئندہ جاری رکھوں گی حفظہ مختلف مقابلہ جات میں بہت سے انامات اپنے نام کر چکی ہیں ہونہار طالبہ کو اسسسٹنٹ کمیشنر حافظہ باد رب نواز چدھن نے طریفی سرٹیفکیٹ نقد انام اور ٹروفی سے بھی نوازہ سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے ہونہار بچوں کی سرپرستی کرے تاکہ یہ بچے بین القوامی سطح پر مقابلے جیت کر ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں سمندری میں تھانا سیٹی کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ تیس سالہ نوجوان شدید زخمی ہو گیا زخمی کو تشویشناک حالت میں سیول اسپتال سمندری منتقل کیا گیا تاہم حالت زیادہ تشویشناک ہونے پر فیصل آباد ریفر کر دیا گیا ملزمان جائے وارداز سے پرار ہو گئے پولیس نے واقعی کی تفتیش شروع کر دی جرائن پیشہ افراد کے خلاف پیٹرولنگ پوسٹ گلوٹیا مور کی کامیاب کاروائیاں ایس ایس پی پیٹرولنگ وسیم ڈار اور ڈی ایس پی ارفان الحق سولیریا کی زیر نگرانی انچارج پیٹرولنگ پوسٹ گلوٹیا مور یاسر محبوب اور ان کی ٹیم نے ناجائز اسلحہ لے کر گھومنے والے چار جرائن پیشہ افراد کو پکڑ لیا چاروں ملزمان کو تھانہ بمبہ والا پولیس کے حوالے کر دیا گیا جن کے خلاف الہدہ الہدہ مقدمات درج کر لیے گئے اس موقع پر ڈی ایس پی ارفان الحق سولیریا کا کہنا تھا کہ جرائن پیشہ افراد کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں چولستان ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کی ادم دلچسپی اور غفلت کی وجہ سے فورٹ آباز کے علاقے قلعہ میرگڑھ میں قائم ویٹنری ہسپتال میں سہولیات کا فقدان عملہ غائب ہسپتال کو تالے لگ گئے تین ماہ سے ویٹنری ڈاکٹر کی تائناتی عمل میں نہیں لائی جا سکی چولستان کے باسیوں کو جانوروں کی عدویات کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ چولستان کے ڈائریکٹر ویٹنری ڈاکٹر کی تائناتی نہ ہونے کے معاملے سے مکمل بے خبر ہیں وزیرعالہ پنجاب چودری پرویز علائی کی ہدایت پر سیکٹی سہر ڈاکٹر ارشاد احمد ڈی ایچ کیو ہسپتال چینیوٹ پہنچ گئے جہاں ان کا سی ایو ہیلپ چینیوٹ ڈاکٹر مشتاق بشیر اور ایم ایس ڈاکٹر مسود ورک نے استقبال کیا ڈاکٹر ارشاد احمد نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کے زیر تعمیر نئے بلوک کا معاینہ کیا سیکٹری سہر ڈاکٹر ارشاد احمد کا کہنا تھا کہ چھے عرب روپے کی لاغت سے نئے بلوک روح سال میں مکمل کر لیا جائے گا نئے بلوک میں ایمرجنسی میڈیسن میڈیکل سرجیکل اور ایڈمن بلوک تعمیر کیے جا رہے ہیں پریس کلپ شیخ اپورا کے سالانہ انتخابات رانہ محمد عثمان صدر اور مصطفی خان جنرل سیکٹری منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی نے پریس کلپ شیخ اپورا کے انتخابات میں کامیابی پر نو منتخب صدر رانہ محمد عثمان اور دیگر عدداران کو مبارک بات دی شیخ امتیاز احمد کی رپورٹ دیکھتے ہیں پریس کلپ شیخ اپورا کے سالانہ انتخابات کا انقاد رانہ محمد عثمان صدر مصطفی خان جنرل سیکٹری عظیم علی شیخ سینئر نائب صدر عقیل احمد بٹی نائب صدر سیف و رحمان سیفی جوائنٹ سیکٹری خاکان اتیق بٹی فنانس سیکٹری عزیز شاہد انفارمیشن سیکٹری جبکہ کمرو دین قادری آفیس سیکٹری بن گئے چہدری پرویز لائی نے پریس کلپ شیخ اپورا کے انتخابات میں کامیابی پر نومنتخب صدر رانہ محمد عثمان اور دیگر عہد دیران کو مبارک بات دی وزیر علی چہدری پرویز لائی نے پریس کلپ شیخ اپورا کے نومنتخب عہدداروں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ نومنتخب عہددار شیخ اپورا کے صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے اپنا برپور کردار ادا کریں گے حویلی لکھا میں دعوت اسلامی زلہ اکارا کے نگران محمد بلال اتاری اور تحصیل دیپارلپور کے نگران محمد اجمل اتاری کی عوامی پریس کلپ آمد میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول النبیش الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عزوجل آج ہمارے اسلامی بھائی عزر منیر کلیہ ان کی دعوت پر عوامی پریس کلپ حویلی لکھا میں حاضری ہوئی دعوت اسلامی کا تعرف پیش کیا اور الحمدللہ جس انداز میں امیر اللہ سنت نے ہمیں سوچ عطا فرمائی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اسی جذبے کے تحت تین دن کے مدنی کافلے میں حویلی لکھا حاضری ہوئی یہاں پہ چند دھیات میں نکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا اور الحمدللہ جس انداز میں دعوت اسلامی اکارہ زلہ میں کام کر رہی ہے یہ بیان دیتے ہوئے الحمدللہ خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے اس وقت اٹھاسی ادارے دعوت اسلامی کے مدنی منو کے عالم بنانے والے ادارے عالمہ بنانے والے ادارے حافظہ بنانے والے ادارے یہ رننگ میں چل رہے ہیں اور الحمدللہ پچیس ادارے اس وقت ہمارے انڈر کنسٹرکشن ہیں ایک سو اٹھالیس ادارے ہم نے ابھی بنانے ہیں جو جگہیں ہمیں مل چکی ہیں آپ عاشقان رسول کے مدد سے آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہو جائیں امیر اللہ سنت کا ایک خواب ہے کہ ہر گھر میں ایک بیٹا بیٹی عالم اور عالمہ بنانا چاہیے چونکہ جس انداز میں یہ دور چل رہا ہے فتنوں کا دور ہے تو آپ کو بھی دعوت دوں گا میں کہ آپ بھی اپنے گھر میں سے ایک بچے کو ایک بیٹی کو بیٹے کو عالم بنانے کی حافظ بنانے کی نیت کر لیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی یا اللہ نظروں کے سامنے ہو جلوہ مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وسلم مرکزی رہنما کسان اتحاد میاں آمیر وٹو نے مروٹ میں سپیشل ٹی وی کے نمائندے سے خصوصی گفتو کی ہے آئیے دیکھتے ہیں بلکہ ہم موجود ہیں مروٹ میں جہاں پر کسان رہنما میاں محمد آمیر وٹو جو کہ سپیشل ٹی وی نیوز کے بارے میں اپنا خیالات کا اظہار کریں گے میاں محمد آمیر وٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں محمد آمیر وٹو مرسی رہنما پاکستان کسان اتحاد اپنے بھائی کے اور علام قسم قسمی کو سپیشل ٹی وی نیوز کی طرف سے مروٹ موسکم ہونے پر دل کی اطاق رہیوں جسے پورے پاکستان کسان اتحاد کی طرف سے ہم ان کو باری بار پیش کرتے ہیں اور ان سے امید ہے ہمیں کہ یہ ہمارے علاقے کے کے مسائل ہیں ہمارے علاقے مروٹ ہمارا جلعہ باونہ کرنے غلام قسم قسمی صاحب کے ساتھ ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہم ان کو خراجی عقیدت اور خراجی تحسین پیش کرتے ہیں اور ان سے امید کرتے ہیں کہ یہ ہم اپنے کام کو وہ خوبی انجام دیں گے اور ہمارے کسانوں کے آواز کو آلہ و کام تک اپنے اس چینل کے ذریعے پہنچ جائیں گے ایک در پر پھر میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں لاکہ مروٹ میں ایک سپیشل ٹی وی کے وجود سے ان کی یہاں پر آفیس اور ان کے مدخب ہونے پر ہم ان خدیل کی اطاق راہیوں سے برپور مبارک بات پیش کرتے ہیں بہت سیڈی ہمیں بالکل غلام قسم قسمی ہمیں گے سپیشل ٹی وی سپیشل ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی